نمسکار دوستو آپ دیکھ رہے ہیں نولیج بج اور آج کے وڈیوں میں ہم بات کریں گے ریلوے ایل پی اور ٹیکنیزن کے جے ای جونیر انجینئر کے فارم کو آپ کیسے فل کر سکتے ہیں اور ہم یہاں ان سٹوڈنٹ کے لیے بات کریں گے جن کا بی سی اے بی اے سی کمپیوٹر سائنس ہے یا پھر بی ٹیک بی کمپیوٹر سائنس جن کا برانچ ہے تو زیادہ دیر نہیں کرتے چلیے شروع کرتے ہیں اور ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو فارم کس طرح سے فل کرنا ہے اس کے علاوہ دوستو آپ کے من میں کوئی بھی ڈاؤٹ ہوگا تو مجھے کمنٹ کر کے آپ لوگ بتائیے گا میں اس کمنٹ کا ضرور ریپلائی کروں گا اور ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا چینل پر نئے ہوں گے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پلیس کر دیجئے گا تاکہ میرے ہر ایک ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملتا رہے اور آسا کرتا ہوں کہ آج کا دن آپ کا کافی اچھا رہے اگلے ویڈیو میں پھر سے ملتے ہیں جیسا کہ دوستو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے ابھی RRB الہاباد کا اوفیسل ویب سائٹ کھولا ہوا ہے اب بھی کسی بھی ریلوے کا RRB کا اوفیسل ویب سائٹ کھول لیجئے گا اور سب سے پہلے والے لنک پر چلے جائے گا سب سے پہلے جو یہاں پہ لکھا ہوا نا یہاں پہ لکھا ہوگا کہ جونئر انجینئر ڈی ایم ایسے اینڈ سی ایم اے پوشٹ کے لیے یہاں پہ اپلائی کرنا آپ کو اور یہاں پہ دیکھئے آویدن کے لیے یہاں پہ کلک کریں یہاں لکھا ہوا ہے کلک ہے اٹو اپلائی 4CEN03.2018 پہلے لنک پر آپ کو کلک کرنا ہے ایک نیا پیج کھولا اب اس پیج میں سب سے پہلے آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے کہ اگر میں نے میرا پچھلا ویڈیو آپ نے دیکھا جہاں پہ میں نے ویکنسی کے بارے میں بتایا ہے تو ٹھیک ہے اس ویڈیو کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں نہیں تو یہاں پہ آپ کو جانا ہے ویکنسی ٹیبل میں ویکنسی ٹیبل پہ کلک کیجئے گا اب یہاں پہ آپ کے پاس دو اپسن آنے والے پہلا اپسن آئے گا پوشٹ پیرامیٹر دوسرا اپسن آئے گا ویکنسی وائز ڈیٹیل تو آپ کو کیا کرنا ہے ویکنسی وائز ڈیٹیل پر کلک کرنا ہے تو ویکنسی وائز ڈیٹیل پر جیسے آپ کلک کریں گے تو ایک نیا پیج کھلا اب آپ کو کیا کرنا ہے سرچ میں جانا ہے اب مال لیجے یہ جو آپ کے پاس ایک نیا پیج کھل گیا ہے اس میں qualification آپ کو ڈالنا ہے تو مال لیجے کہ آپ نے میں بیٹک کیا یا بی کیا ہوا ہے اور یہاں پہ جو trade ہوگا اگر بیٹک بی آپ نے دیا تو کمپیوٹر انجینئرنگ دینا ہے ناکہ کمپیوٹر سائنس سے یا پھر آپ کمپیوٹر سائنس اینڈ انجینئرنگ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے آئی ٹی کا بھی ہوگا سبھی ایک کا یہاں trade دیا تھا جس بھی trade سے آپ بلان کرتے ہوں گے وہ آپ سیلیکٹ کریں گے یہاں پہ اس کے بعد آپ چاہے تو آر آر بی وائز بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں جیسے ہم مال لیتے ہیں کہ ہمیں جاننا ہے کہ گوہارٹی میں کتنا سیٹ ہے کمپیوٹر سائنس کے لیے تو ہم کیا کرتے ہیں سرچ کرتے ہیں ٹھیک ہے سرچ کریں گے تو ایک نیا پیج کھلا اور جہاں پہ آپ کو بتایا جائے گے کہ گوہارٹی میں کتنا سیٹ ہے کمپیوٹر سائنس والے اگر آپ نے انجینئرنگ کیا ہے تب آپ کے لیے کتنا سیٹ ہے بی بیٹے کے لیے یہاں میں ابھی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے بی سی اے اور بی سی اے ایٹی کیلئے میں بات میں بات کروں گا اب یہاں دیکھیں کمپیوٹر سائنس والے دی ایم ایس کے لیے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایس ان ٹی کیلئے بھی اپلائی کر سکتے ہیں اور جونیر انجینئر ایس ان ٹی کیلئے اپلائی کر سکتے ہیں یہاں پہ صرف دو ہی آپسن ہے کمپیوٹر سائنس والے بچوں کے لیے اگر آپ کسی اور جون میں جاتے ہیں ہم چلے جاتے ہیں اب نیکسٹ جون میں چلے جاتے تو qualification ہم پھر سے رکھتے ہیں bachelor of engineering اور ساتھ میں ہم رکھتے ہیں اب computer science ہی رکھتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم اپنا rrb کا جون رکھتے ہیں اس بار ممبئی رکھتے ہیں کیونکہ ممبئی میں account department کا بھی street ہے تو یہاں ہم select کریں گے تو اب account کا بھی option یہاں پہ آپ کو سو کرے گا ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں یہاں account کا option نہیں سو کر رہا ہے تو ویٹیک والی کے لیے ہو سکتا ہے کہ account کا option نہیں سو کر رہا ہوگا تو یہاں پہ دیکھیں ممبئی میں ہونا چاہیے تھے account کا option کیونکہ account میں بھی street ہے یہاں پہ تو یہاں دیکھ سکتے ہیں جو سو کر رہا ہے نا اسی کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں کس کے لیے apply کر سکتے ہیں dms کے لیے apply کر سکتے ہیں snt کے لیے apply کر سکتے ہیں اور جو بھی دیا ہے snt کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں تو جتنے post کے لیے آپ apply کر سکتے ہیں آپ unreserved category سے belong کرتے ہیں تو 127 post کے لیے apply کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلی آگے ہم فورم فل کریں گے تو ہمیں زیادہ کلیر ہوگا کہ ہم کہاں کہاں اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اب ہم چلتے ہیں اب ہم back چلتے ہیں اور یہ دوبارہ سے فورم کو فل کرتے ہیں ٹھیک ہے اب چاہے تو اب چاہے تو یہاں سے فورم کو اپنے فل کر سکتے ہیں چلی ہم اپلائی کرتے ہیں احمد آباد جون کے لئے تو احمد آباد جون پر آپ کو کلک کرنا ہے اور ایک آپ کو آپ کے پاس میسج آئے گا you have selected rrb احمدہ باد as your rrb you will not allowed مطلب آپ کو change نہیں کر سکتے اگر اپنے ایک بار rrb احمدہ باد کو select کر لیا تب تو چلیے ہم confirm کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ہم نے confirm کیا اب confirm کرنے کے بعد آپ کو دکھا رہا ہے کہ یہاں کب سے آپ apply کر سکتے جو بھی detail ہے نا کہ کب تک آپ apply کر سکتے سبھی کچھ آپ کو یہاں show کر رہا ہے اور ان کا terms جو بھی condition ہے تو اس کو آپ لوگ ایک بار دیکھ لیجے گا جو بھی instruction دیا ہوئا ہے اور یہاں پر tick کیجئے گا کہ آپ نے جو بھی instruction ہے اس کو اچھے سے دیکھ لیا ہے تو اس کے بعد آپ کو new registration پر click کرنا ہے اگر آپ پہلی بار fill کر رہے تو اور آپ نے پہلے سے fill کیا تو already register پر click کرنا ہے تو چلیے ہم پہلی بار fill کر رہے تو new registration پر click کرتے ہیں جیسے آپ new registration پر click کریں گے تو یہاں rrb آپ change نہیں کر سکتے ہیں آپ کو نام دینا ہوگا تو چلیے میں نام دیتا ہوں کچھ بھی آپ پہ جو بھی آپ کا نام ہوگا اس کو آپ دے دیں گے نام کو ایک بار confirm کریں گے تو اس کے بعد آپ کا جو date of birth ہوگا اس کو دے دیجئے گا یہاں پہ ٹھیک ہے جو بھی آپ کا date of birth ہوگا اس کو دے دیں گے آپ پہ اس کے بعد ادھار نمبر کوئی جروری نہیں ہے ادھار نمبر آپ دے بھی سکتے نہیں بھی دے سکتے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے اس کے بعد father's name دیکھئے father's name جو بھی آپ کا ہے اس کو لکھ لیجئے یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد mother's name لکھ لیجئے mother's name جو بھی کچھ ہے آپ کا اس کو یہاں لکھ لیں گے اس کے بعد یہاں پہ پوچھا گیا matriculation اور tent اور slc board تو آپ یہاں پہ اگر cbc سے آپ پاس ہے تو cbc دیں گے straight board سے پاس ہے تو straight board دیں گے تو چلیے میں دے دیتا ہوں cbc board تو اس کے بعد آپ سے roll number پوچھا تو جو بھی آپ کا roll number ہوگا اس کو آپ یہاں لکھ لیں گے اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ year کون سے year میں آپ پاس کیے تو اپنا year دے دیں گے اور plus میں اپنا mobile number دے دیں گے اب mobile number آپ سے بھولا گیا کہ دوبارہ سے انٹر کیجئے تو چلیے ہم ایک بار اور انٹر کر دیتے ہیں اپنے mobile number کو اس کے بعد آپ سے پوچھا جائے گا اس کے بعد آپ سے ایک capture security code یہاں پوچھا جائے گا تو security code کو یہاں fill کر دیں گے اور یہاں پہ جو بھی declaration اس کو check کر دیں گے اب جیسے آپ submit کریں گے تو آپ سے ایک confirmation page آپ کے سامنے ایک آ جائے گا وہاں پہ آپ کو دیکھنا آپ نے detail کیا آپ نے جو بھی detail fill کیا وہ صحیح ہے کیونکہ آپ پہ صحیح اس کو صدھار نہیں سکتے ہیں ٹھیک ہے یہاں لکھا ہے verify and check اور edit صحیح نہیں کر سکتے اس کے بعد اگر آپ کا کچھ گلتی یہاں پایا جاتا ہے تو اس کو ابھی صدھار لیجئے بعد میں آپ کو problem ہو سکتا ہے تو چلی ہم confirm کرتے ہیں جیسے ہم نے confirm کیا تو دیکھیں میرے سامنے ایک registration number آ گیا اور کچھ دیر بعد میرے phone پہ message بھی آ جائے گا ہاں اب message آ گیا railway کے طرف سے اور یہاں دیکھیں you have been successfully registered اور registration number مجھے مل چکا ہے ٹھیک ہے اب اب آپ کو registration number کو کیا کرنا okay کر دینا ہے okay ہم نے کیا اب جو بھی آپ کا otp ہے آپ کے phone پہ ایک otp آیا ہوگا اس otp کو یہاں پہ لکھ لیں گے تو otp جو آیا اس کو میں enter کر لیتا ہوں جیسے دوستو آپ پہ validate کریں گے validate پہ click کریں گے تو اگلے step میں چلے جائیں گے جہاں پہ آپ کا اوپر میں registration number لکھا ہوگا اور یہاں پہ آپ کا rrb جو آپ نے select کیا ہوگا اس کے بعد آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ apply اور edit کرنا چاہتے تو پہلے step کو complete کریں گے اس کے بعد آپ کو payment refill کرنا ہوگا اور modification کے لئے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ صور پہ آپ کو fine لگے گا اگر آگے کچھ گلتی ہوتا ہے اس کے بعد آپ کو سب سے last step میں کیا کرنا ہے candidate 10 جو بھی آپ کا print out ہوگا اس کو آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم اگلے step میں چلتے ہیں اور ہم چلتے ہیں apply کرتے ہیں ٹھیک ہے apply and edit پہ click کرتے ہیں تو apply and edit پہ آپ click کریں گے تو آپ کے پاس ایک option آئے گا SLC کا SLC یا matriculation کا تو چلیے ہم matriculation کو select کر لیتے ہیں اگر آپ minimum qualification جو آپ کا attain pass ہے تو اس کو آپ select کیجئے گا تو اس کے بعد اگر آپ نے ڈیپلوما انجینئرنگ میں ڈیپلوما کیا تو اس کو آپ یہاں add کر سکتے ہیں یا پھر degree آپ کا qualification ہے تو یہاں پہ add کر سکتے ہیں یہاں 3 year ڈیپلوما ہوگا اگر آپ نے 2 سال بھی کیا ہوگا تو ڈیپلوما کا جو ڈیگری ہوتا وہ 3 سال کا ہی ملتا ہے کیونکہ آپ کا lateral entry ہوگا ٹھیک ہے تو آپ ایک بار apply کر کے دیکھئے گا اس سے آپ کو کوئی دکت نہیں ہونے والا ہے آپ یہاں 3 year ڈیپلوما لے لیجے گا اور جو بھی آپ کا branch ہوگا اس کو لے لیجے گا ٹھیک ہے تو ابھی میں نے ڈیپلوما نہیں کیا ہے میں تو یہاں b.tec فل کروں گا تو چلیئے میں bachelor degree فل کرتا ہوں اور یہاں پہ جو بھی آپ کا qualification ہے تو اس کو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو چلیئے qualification ہم دے دیتے ہیں computer science and engineering بھی دے سکتے ہیں آپ پہ ٹھیک ہے computer science engineering یا computer engineering بھی دے سکتے ہیں اور اس کے بعد اگر کچھ آپ نے extra کیا ہوا ہے تو اس کو یہاں پہ add کر سکتے ہیں جیسے PG آپ نے کیا ہے تو PG کو add کر سکتے ہیں تو فلحال میں نے کیا نہیں یہ کچھ ہے تو اس کو میں add نہیں کروں گا اب اگلا problem ہے b.tec والوں کے لیے تو چلیئے ہم نے b.tec دے دیا اگر b.tec یا اگر IT ہے یا پھر computer science ہے تو آپ یہاں select کر سکتے b.tec یا computer science یا physics اور chemistry ٹھیک ہے تو آپ لوگ کو اس میں کوئی دکت نہیں ہوگا اور یہاں پہ percentage پوچھا اور ساید اوپر میں کوئی percentage نہیں پوچھا کیونکہ اگر آپ b.tec physics اور chemistry کرتے ہیں تو 45% ہونا چاہیے اور باقی جو بھی بچے والے بچے یا پھر کچھ بھی ہے تو آپ وہاں pass بھی ہوں گے qualify بھی ہوں گے تو کوئی دکت نہیں ہو اس سے اس کے بعد دیکھیں other qualification میں پوچھا other qualification میں اگر آپ نے b.tec کیا تو b.tec کو select کر سکتے ہیں اور discipline میں کیا ہو جائے گا b.tec کا b.tec ہی ہو جائے گا تو اس کے بعد آپ کو nationality جو بھی آپ کا راشتیت ہے اس کو لے لیں گے اس کے بعد آپ کا جو جس سے group سے آپ belong کرتے ہیں تو چلیے ہم unreserved کو لے لیتے ہیں اس کے بعد gender آپ کو لےنا ہے تو اس کے بعد religion آپ لے لیں گے religion میں جو بھی religion سے آپ belong کرتے ہوں گے اور p.w.d کا جو بھی condition اس کو پھل کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ no کر سکتے ہیں اگر آپ ان میں سے کچھ بھی اگر آپ کا ان میں سے کچھ نہیں ہے تو no کیجئے گا اس کے بعد آپ سے پوچھا کہ جمہو کسمیر کا جو do you belong آپ کو age relaxation چاہیے تو یہاں پہ no کر دیجئے گا ٹھیک ہے باقی سمعے آپ no کر دیجئے گا اس کے بعد آپ سے پوچھا گیا کہ آپ کا income جو اگر کم ہوگا تو آپ یہ جو are you candidate from economically backward اگر آپ اس سے belong کرتے تو yes کریں گے نہیں تو no کریں گے اور اس کے بعد جو security code ہوگا اس کو لکھ لیجئے گا چلیے ہم یہاں security code کو لکھ لیتے ہیں submit کیجئے گا confirm کیجئے گا تو ہو سکتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھے اگلے step میں ہم چلے گا اب آپ جس پوچھ کے لیے یہاں applicable ہے سبھی کے سبھی یہاں سو کریں گے تو آپ کس کے لیے applicable ہے اگر اپنے junior engineer s&t s&t کے لیے applicable اور stores کے لیے applicable ہے تو یہاں پہ دیکھیں preference دے سکتے تو اچھی بات preference جہاں پہ جیدہ سوٹ آپ کو دیکھتا اس کو پہلے دی چلیے 19 سوٹ ہے تو ہم نے پہلے دے دیا preference اس کے بعد دو سوٹ ہے اس میں 13 سوٹ ہے تو اس اپلی اپلی کیبل نہیں ہو سکتا ہے کہ احمد آباد میں ایک آنٹ کا ایک بھی سیٹ نہ ہو اس لئے یہاں پہ سو نہیں کر رہا ٹھیک ہے یہ capture security code لکھ دیا اس کے بعد یہاں پہ میں کہ submit جیسے submit کروں گا تو مجھ سے ایک بار اور confirm کرنے کے لئے پوچھے گا تو میں confirm کر لیتا ہوں ٹھیک ہے OK کر دیا میں OK کر دیا میں یہاں پہ اور ساید ایک اور condition verify بھی کرنا ہے verify کرنا ہے تو verify اب میں confirm کرتا ہوں ٹھیک ہے اب دیکھیں اگلی step میں چلے گیا اب یہاں پوچھا گیا exam group اگر آپ نے ان کے لئے apply کیا تو آپ کا group کیا جائے electronics and aligned engineering ہو جائے اس کے بعد XBTR یہاں پہ جو بھی security code ہے اس کو لکھیں گا اور submit کریں گے اس کے بعد پھر سے آپ confirm کرنا ہو گا تو چلی ہم confirm کر لیتے confirm میں کیا اب اگلے phase میں چلے گیا اور پہلا phase clear ہو گیا اب اس کے